اس ویڈیو میں ہم اسلام آباد اور ٹیکسلا کے سنگم پر آباد ہوتے ہاؤسنگ پروجیکٹ فیصل ہلز کی سیر کریں گے اور جانیں گے کہ یہاں ترقیاتی کام کیسے آگے بڑھ رہے ہیں اور مستقبل میں آپ فیصل ہلز سے کیا توقعات وابستہ کر سکتے ہیں ٹریول ٹچ پر آپ کو خوش آمدید ہم موجود ہیں پاکستان میں اور پاکستان کی داروح حکومت اسلام آباد میں اسلام آباد سے ملحقہ شہر ٹیکسلا میں اور یہ ٹیکسلا کے ساتھ ملحقہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے فیصل ہلز جس کے مرکزی دروازے سے ہم اس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں داخل ہوئے ہیں فیصل ہلز اسلام آباد کے پاؤنڈری پر موجود مارگلہ کی پہاڑیوں کی بلکل ساتھ ایک خوبصورت ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے مگر اپنی تیز رفتار ترقیاتی سرگرمیوں کی وجہ سے عوام کی دلجسپی کا مرکز بن چکا ہے مارگلہ کے خوبصورت پہاڑوں کی بلکل ساتھ جڑا ہوا یہ پروجیکٹ اسلام آباد، راولپنڈی، ٹیکسلا اور واہکینٹ جیسے مرکزی شہروں کے بلکل ترمیان میں موجود ہے اس کے علاوہ گرد و نوا میں موجود مرکزی علاقے جیسا کہ ترنول، فتح جنگ اور دیگر علاقے مری اور گجر خان اور دینہ اور جہلم تک کے لوگوں کی دلجسپی اس پروجیکٹ میں خصوصی طور پر موجود ہے جیٹی روڈ سے ٹیکسلا کی طرف آتے ہوئے آپ جیسے ہی مارگلہ کی پہاڑیوں کو کروس کرتے ہیں کچھ ہی فاصلے پر آپ کو پائیں جانے فیصل ہلز کا مرکزی دروازہ نظر آتا ہے جس میں داخل ہونے کے بعد آپ کو بلکل ایک نیا شہر بستا ہوا نظر آتا ہے ابھی آپ نے فیصل مینشن کے نام سے ایک مرکزی عمارت دیکھی جو سوسائیٹی میں داخل ہوتے ہی مرکزی بڑی عمارت ہے اور یہ سڑک کے درمیان ایک چورہہا جس کو بڑے خوبصورت انداز میں مزین کیا گیا ہے پائیں جانے آپ مارگلہ کے پہاڑ بھی دیکھ سکتے ہیں اور فیصل ہلز کی اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ پوری سوسائیٹی کے اندر سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا ہے اور تمام مرکزی سڑکیں تقریباً کمل کر دی گئے ہیں اور ان کے ساتھ فٹ پاتھ اور دیگر راستے بھی ٹائار کیا جا چکے ہیں آپ کو سوسائیٹی میں داخل ہوتے ہی منظم اور خوبصورت انداز میں جگہ جگہ شجرکاری بھی دکھائی دے گی اور مختلف اقسام کے طرح پوری سوسائیٹی میں آپ کو دکھائی دیں گے ہم اکثر اپنی اس رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائیٹی کو کامیابی کے لیے کم از کم دو یا تین چیزوں کی لازمی ضرورت ہوتی ہے ایک تو یہ کہ وہاں پر سڑک کو مکمل کیا جائے اور شجرکاری کی جائے دوسرے نمبر پر اور اس کے بعد بجلی وغیرہ کی بنیادی ضرورت کو فراہم کر دیا جائے اگر یہ چیزیں مہیا کر دی جائیں تو اس پروجیکٹ کی کامیابی میں زیادہ رکاوٹ نہیں رہ جاتی آپ اس حوالے سے فیصل ہیلز کو ایک کامیاب ہاؤسنگ پروجیکٹ پائیں گے یہ فیصل ہیلز کی مرکزی سڑک ہے جس پر ہم آگے کی طرف پڑھ رہے ہیں اور بلکل سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے ایم ٹو موٹر وی ہے اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں فیصل ہیلز کو ایک راستہ موٹر وی کی طرف سے مل جائے گا اور اگر ایسا ہو گیا تو فیصل ہیلز اور اسلام آباد کے درمیان صرف چند منٹ کی دوئین باقی رہ جائے گی اس وقت فیصل ہیلز کی طرف اسلام آباد سے آنے کے لیے اور راول پنڈی سے آنے کے لیے جی ٹی روڈ کا راستہ استعمال کیا جاتا ہے دائیں طرف نظر آنے والے پہاڑوں کی دوسری جانے اسلام آباد کا نیا سیکٹر بی سیونٹین واقع ہے اور اس سے آگے دی سیونٹین کا سیکٹر موجود ہے سوسائٹی کی مرکزی سڑک یہاں پر آ کر دائیں طرف ٹرن لیتی ہے اور اس سے آگے ایک اور بہت بڑا فیز سوسائٹی کا شروع ہو جاتا ہے سڑکیں وسیع و عریض ہیں اور شجرکاری بہت خوبصورت انداز میں کی گئی ہے بجلی کے پولز مکمل طور پر نصب ہیں اور ایک بہت بڑے رکوے کے اوپر یہ سوسائٹی موجود ہے اور زمین کو مکمل طور پر ہموار کیا گیا ہے بسیع و عریض پارکس بنائے گئے ہیں اور پیسل ہیلز کے اس پروجیکٹ میں ایک کرکٹ سٹیٹیم بھی شامل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا رکوہ ہے جس پر اس سوسائٹی کو منظم کیا جا رہا ہے اور بڑے خوبصورت پلین کے ساتھ اس سوسائٹی کا کام آگے پڑھ رہا ہے آپ جب پروجیکٹ میں داخل ہوتے ہیں تو شاید ہی کوئی گوشہ ایسا نظر آئے جس میں کوئی ترقیاتی کام نہ ہو رہا پیسل ہیلز کو دیکھنے کے بعد اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ مستقبل میں ایک نہائے خوبصورت شاندار اور پڑھ سکون ہاؤسنگ پروجیکٹ ہوگا اس منظر سے آپ ایک مرتبہ پھر بھرپور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ فیسل ہیلز اور مارگلہ کی پہاڑیوں کا اپس میں کیا رشتہ ہے فیسل ہیلز کو مختلف بلوکس میں تقسیم کیا گیا ہے اور پروجیکٹ کے بلکل آغاز میں وسی بیمانے پر کمرشل ایریا موجود ہے جس میں ہائی رائز بیلڈنگز اور مختلف پلازے بنائے جائیں گے پروجیکٹ میں مختلف سائزز کے پلوٹس کے علاوہ فارم ہاؤسز بھی رکھے گئے ہیں سب سے دلچسپ اور خوبصورت اور دل کو لگنے والا پہلو یہ ہے کہ جو شجرکاری اس وقت آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے ایک سے دو سالوں کے بعد اس پورے پروجیکٹ کو ایک خوبصورت سرسپس پروجیکٹ بنا دے گی اس شجرکاری کو دیکھ کر پاکستان میں مختلف علاقوں اور شہروں میں ہاؤسنگ سے وابستہ لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ شجرکاری کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے کتنی ضروری ہے اور انسانی معاشروں میں جو انفراسٹرکچر ہم بناتے ہیں اس میں اگر ہم شجرکاری کو اولیت دیں اور مناسب جگہ دیں تو ہمارے انفراسٹرکچر کتنے خوبصورت اور سرسبز و شادہ ہو سکتے ہیں پیسل ہلز میں بڑے پیمانے پر گھروں کی تعمیر بھی جاری ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس تعمیراتی معاملے میں تیزی کی توقع کی جاری ہے آپ نے بہت سارے ہاؤسنگ پروجیکٹس دیکھے ہوں گے جو اپنے ناموں کے ساتھ سٹی کا لفظ لگاتے ہیں باوجود اس کے کہ فیسل ہلز کے ساتھ سٹی کا نام نہیں جوڑا گیا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہرحال ایک چھوٹا سا سٹی ایک چھوٹا سا شہر ضرور بن رہا ہے اور ایسے ہی پروجیکٹ حقیقت میں اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ سٹی جیسا لفظ بڑھا جائے جی ٹی روڈ پر دن رات فیسل ہلز کے سامنے سے جو لوگ گزرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں وہ صرف اس کے مرکزی دروازے کو دیکھتے ہیں اور اس بات کا اندازہ نہیں کر پاتے کہ اس مرکزی گیٹ کے آگے یہ کتنی بڑی خوبصورت دنیا آباد ہو رہی ہے اگر آپ جی ٹی روڈ پر ایکسلا کی طرف آئیں یا فیسل ہلز کے سامنے سے گزریں تو آپ کچھ وقت نکال کر اس کے مرکزی گیٹ کو عبور کرتے ہوئے اس تعمیر ہونے والے خوبصورت شہر کا ضرور نظارہ کریں فیسل ہلز کے ایک جانب مکمل طور پر مارگلہ کی پہاڑیوں کی پوری رینج ہیں اور ان پہاڑیوں کے دوسری جانب پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے بنیادی طور پر فیسل ہلز ایکسلا کی حدود میں شامل ہے لیکن اس کو اسلام آباد میں شامل اس لیے سمجھ لینا چاہیے کیونکہ یہ صرف ان پہاڑوں کی رکاوٹ کے باعث اسلام آباد سے کٹا ہوا ہے ورنہ ان پہاڑوں کے بلکل ساتھ دوسری جانب بی سیونٹین کا سیکٹر موجود ہے جس سڑک پر اس وقت رواں ہیں آپ کو دائیں جانب اور سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ اسلام آباد کا علاقہ ہے بائیں جانب ٹیکسلا اور واکینڈ کے شہر ہیں جبکہ ہمارے پیچھے ایم ٹو موٹر ویہ ہے آپ تصور کیجئے کہ آج سے کچھ سالوں کے بعد جب یہاں پر رہائش کا عمل تیز ہوگا اور ان سب جگہوں کے اوپر پلوٹس لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے اور تعمیرات مکمل ہو چکی ہوں گی تو یہ ایک خوبصورت ہاؤسنگ پروجیکٹ اپنے لوگوں کی رہائش کا مرکز بنے گا اس وقت تک کی معلومات کے مطابق ایسل ہیلز میں پاکستان کے اندر سے لوگوں کی بڑی تعداد پلوٹ لینے میں دلچسپی رکھتی ہے جبکہ بیرون ممالک میں بھی پسنے والے پاکستانی اس پروجیکٹ کو بہت دلچسپی کی نظر سے دیکھتے ہیں ہم واپس فیصل ہیلز کی مرکزی سڑک پر آ چکے ہیں اور یہاں سے ہم اسی مرکزی سڑک پر فیصل ہیلز کے مرکزی گیٹ کی طرف واپس جیٹی روڈ کی طرف جائیں گے سڑک کے دونوں اطراف میں بڑے بیمانے پر پراپرٹی سے وابستہ اداروں کے دفاتر موجود ہیں جو فیصل ہیلز میں پلوٹ لینے کے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں آپ سنگ پروجیکٹ کی مرکزی مسجد کے بلند گمبت بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سوسائٹی میں موجود مرکزی کرکٹ سٹیڈیم کی جگہ بائیں جانب موجود ہے موسیقی موسیقی اس ویڈیو میں اسلام آباد اور ٹیکسلا کے شہروں سے وابستہ فیصل ہیلز کے ہاؤسنگ پروجیکٹ کی ہمارے ساتھ سیر کرنے پر آپ سب کا بہت شکریہ ٹریول ٹچ کی مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے آپ ہمیں فیس بک پر لائک کر سکتے ہیں یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہمیں سوشل میڈیا کے دیگر نیکفرکس پر بھی جوائن کر سکتے ہیں فیصل ہیلز کے خوبصورت سرسبز و شاداب تیزی سے آباد ہوتے ہوئے اس پروجیکٹ کی مرکزی سڑک اپنی اختتام پر آتی ہے اور ہم فیصل ہیلز کے مرکزی دروازے سے باہر نکلتے ہوئے چیٹی روڈ پر پہنچ جائیں گے آپ سب کے ساتھ رہنے اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی